ڈراما سلکفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ستارہ کا سلار اور سلار کی فیملی کے ساتھ رویہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور یہ چیز جو ہے وہ سلار بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا کیونکہ ستارہ جو ہے وہ ابھی تک یہی سمجھتی ہے کہ سلار صرف وہ صرف اسے خرید کر لے کر آیا ہے اس وجہ سے اس کے ذہن اور دماغ میں صرف یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے گا وہ مجھے ازاد کر دے گا اس وجہ سے ستارہ جو ہے وہ سلار اور سلار کی فیملی کے ساتھ اس کا رویہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اگلے دن جو ہے وہ ناشتے کے ٹیبل پر ستارہ جو ہے وہ سلار کے فادر اور مدر کے ساتھ کوئی اچھا بہیو نہیں کرے گی یہ چیز جو ہے وہ سلار کو بلکل بھی پسند نہیں آئے گی جس پر سلار بولے گا کہ یہ میرے فادر اور مدر ہیں ان کی عزت کرنا تم پر بھی فرض ہے جس پر ستارہ بولے گی کہ انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا انہوں نے صرف آپ کو پیدا کیا اس وجہ سے ان کی عزت کرنا صرف وہ صرف آپ پر فرض ہے آپ اپنی ذمہ داریاں نبائیں مجھے اپنی ذمہ داریاں نبانے کے لیے مجھے نہ بولیں یہ سب کو سننے کے بعد سلار کے فادر اور مدر کو بہت دوغصہ آ جاتا ہے لیکن وہ اس وقت کچھ بولتے نہیں ہیں بعد میں سلار کے جو فادر ہیں وہ سلار کے بنائی جونیت سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے اس لڑکی کا پورا مکمل بائیو ڈیٹا چاہیے مکمل اس کے خاندان کے بارے مجھے تفصیل سے ہر ایک 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 چیز چاہیے لیکن تم نے ابھی تک مجھے کچھ بتایا نہیں ہے جل سے چل مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دو نہیں تو میں خود پیدا کر لوں گا لیکن جونیت جو ہے وہ کچھ بھی ستارہ کی فیملی کے بارے میں ابھی تک فیلال تو کچھ نہیں بتائے گا سدھا جا کے وہ ساری بات جو ہے وہ سلار کو بتا دے گا کہ تمہارے فادر جو ہیں وہ ستارہ کی پوری بائیو ڈیٹا مانگ رہے ہیں پوری فیملی کا ڈیٹا مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک میں نے انہیں بتانے سے انکاری کر دیئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہی پتا کروا لوں گا اگر تم نے نہ بتایا تو جس پر سلار جو ہے وہ جنید سے کہے گا کہ اگر تم نے نہ بتایا تو ڈیڈ جو ہے وہ کسی اور سے ستارہ کی فیملی کا پورا ڈیٹا معلوم کر لیں گے جس پر جنید کہے گا کہ کہیں بابا جو ہے وہ ستارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں جس پر فورا سلار کی بین بولے گی کہ میرے فادر جو ہے وہ کسی تھرڈ کلاس فلم کے ادھاکار نہیں ہیں کہ وہ اپنی باہو کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اگر انہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ جنید کو نہ کہتے کہ مجھے ستارہ کی فیملی کا پورا ڈیٹا چاہیے وہ خود ہی معلوم کر لیتے اور بھی نہ بتایا اسے نقصان بھی پہنچا دیتے دوسری طرف دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ کاسم بھی واپس آ جاتا ہے اور کاسم جو ہے بہت دا پشتارہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خودگرزی کی خاطر اتنی اچھی لڑکی ستارہ جیسی اچھی لڑکی کو میں نے گوا دیا ہے وہ اور اپنی مدر سے کہے گا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا میں نے ستارہ کو سلار کے روم میں دیکھا تھا اور یہ میں جانتا ہوں کہ اس ستارہ کیا کرانا نمی کا تھا نمی نے اس ستارہ کو سلار کے روم میں روی جاتا اور ستارہ کو بدنام کرائے تھا یہ ساری حقیقت مجھے پتا تھی پتا ہونے کے باوجود بھی میں چپ رہا کیونکہ میں اس پر ستارہ سے محبت نہیں کرتا تھا میں صرف پیسے سے محبت کرتا تھا آج مجھے پیسے سے نفرت ہوگی ہے اور ستارہ سے تین زیادہ محبت ہوگی ہے لیکن اب ستارہ جو ہے وہ کسی اور کی ہو چکی ہے جس پر قاسم کی ماں اسے کہے گی کہ اب تم ستارہ کو بھول جو کیونکہ اب وہ تمہاری کسی کام کی بھی نہیں رہی اب وہ کسی اور کے ساتھ شادی ہوگی ہے اس کی اب اسے تم بھول جو اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جگہ قاسم جو ہے وہ دوبارہ بار بار ستارہ کے گھر کی چکر لگائے گا اور اس بار کھانا لے کر آ جائے گا ستارہ کے لئے جس پر ستارہ کی جو مدہر ہے اس کا گرمر آنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا سلمان کا گر آنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ ستارہ سے کہے گی کہ تمہارا رشتدار بار بار گھر کیوں آتا ہے جس پر ستارہ بولے گی کہ وہ میرا رشتدار نہیں آپ کے بیٹے کا چمچہ ہے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ سلمان بار بار گھر کیوں آتا ہے جس پر سلار کی مدر بولیں گی کہ تمہارے لئے کھانا لے کر آیا تھا تو میں تم صحیح پوچھوں گی تمہارا رشتدار کیوں آیا تھا جس پر ستارہ بولے گی کہ مجھے بلکل بھی نہیں بتا کہ سلمان بار بار کیوں آتا ہے جس پر ستارہ کی سلار کی ماں بولے گی کہ تمہیں اس بارے میں بتا کہ تمہارا رشتدار بار بار کھانا لے کر کیوں آتا ہے وہ بھی تھرڈ گلاس کھانا لے کر آ جاتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ تھرڈ گلاس کھانا دے کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتا اپنے رشتدار کو بولو بار بار نہ آئے اور میری بیٹے کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں میرا بیٹا اس کو کچھ بھی نہیں دینے والا جس پر ستارہ بولے گی کہ آپ کا بیٹا سستے کھانے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا لیکن تم لڑاتا وہ کتے کو دے کر خوش ہو جاتا ہے اور اس بار جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ حادی کر دے گی جس پر سلار بھی جو ہے وہ گسے میں آ جائے گا اور سلار ستارہ کو کچھ کہے گا نہیں لیکن اسے جو ہے وہ زبردستی اپنے روح میں لے جائے گا تو دوستو آپ لوگ کو کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ سب کچھ دہنے کو ملے گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دیں